ساتھ دیا ہے اس کے لیے ہم آپ کو شکر گزار رہے ہیں تو ہمیشہ کی طرح حکومت جیسے باقی معاملات کو حل کر رہی ہے ہم نے اس سے پہلے پانچ کو سٹرائک کا اعلان کیا تھا لیکن منسٹر حماد ازار اور سیکرٹری پٹرولیم نے ہمارے سے ریٹن اس میں ایم او یو سائن کیا تھا جی کہ آپ کا جو سکس پرسنٹ آف دی سیلنگ پرائس ہے وہ مارجن آپ کا دے دیا جائے گا آپ کو اور ہمیں اس کے لیے دس دن کا ٹائم دے دیا جائے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح انہوں نے پھر بیک آؤٹ کیا اور اب مجبورا ہمیں کل کے لیے سٹرائک کا ہم نے اعلان کیا ہے اور میں سٹرائک سے زیادہ شعوری طور پر میں کاروبار بند کرنے کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ یہ اب جو مارجن ہے اس میں ہمارے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے لہٰذا ہم اپنا کاروبار بند کرنا چاہ رہے ہیں تو باقی ایک اور بات کہ کسی صاحب نے یہاں سے بھی بات کی تھی کہ ہمارے منسٹر صاحب جو نیشنل ایشوز ہیں جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو ہم ٹوٹر کے اوپر وہ آپ نے ٹوٹر کے اوپر نہیں آپ ان کو سیٹل کرتے ہیں کسی بندے نے یہ ٹوٹل ڈس انفرمیشن بھلائی ہے جی کہ سیٹلمنٹ ہو گی ہے قطع طور پر ہمارے کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی اور ہم اپنی سٹرائک کی کال کے اوپر ٹائم ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ آل اوپر پاکستان اور ان ڈیفنیٹ پیریٹ کے لیے یہ سٹرائک کی جائے گی جس میں جتنی دیر ہمارے مطالبہ پورے نہیں ہوتے ہم یہ پانس کو دوبارہ نہیں اپریشنل کریں گے اور جو آپ نے بات کی ہے کمپنی کی سائٹس کی ہر کمپنی کا اپنا اپنا ہے وہ یہ پریشر لے ہی نہیں سکتے ہر شہر میں دو دو تین تین چارچہ چھے چھے پانس اپنا کمپنی کی ہیں بہت سارے لہور کو یا سارے پاکستان کو وہ کیٹر نہیں کر سکتے اپنے شہرم کو دیکھیں اس پہ اس وقت تین روپے اکانوے پیسے سوپر کے اوپر ہمارا مہارشن ہے تین روپے اکانوے پیسے میں سے ہمارے جو ریگولیٹرز ہیں او ایم سی اپنا اور یہ آپ کا جو اوگرہ ہے اور تیسرے نمبر پہ پیٹرولیوم منسٹری ہے ان کی ملی وقت سے یہ پچاسی سے نوے پیسے ہمارے سے اسی میں سے واپس لے جاتے ہیں آن پیپرز ہماری تین اکانوے ہیں لیکن جو ٹیک ہوم ہے وہ تین روپے ایک پیسے بنتی ہے پائٹ کیے بھی سٹیڈی کروائی ہے گورنمنٹ نے جو ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے انہوں نے چار روپے تین پیسے پر لٹر کی اپریشنل کاسٹ نکالی ہے اپریشنل کاسٹ اپریشنل کاسٹ اپریشنل کاسٹ میں پروفیٹ کی ابھی بات نہیں کر رہا ہے اپریشن کاسٹ نکالی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم جیسے کوئی فیکٹری لگاتا ہے اگر وہ فیکٹری نہیں چل رہی تو ہمارا اتنا تو رائٹ ہے کہ ہم اپنا کاروبار بند کر دیں بجائے پلے سے کھانے دیکھیں اس پہ یہ کو تقریباً سڑھے ساتھ کے قریب بنے گا اور اس پہ فلکشوشن آتی رہے گی پرائیس اوپر جائے گی تو یہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا جیسے سے انفلیشن بڑھے گی اگر پرائیس کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ نیچے کی طرف آگے آج حماد عزت صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ معاملہ تیک کیے گئے تھے اس کی سمری جو ہے کوئی ہو گئی ہے اور اب کمیدہ کے کانس میں جو ہے نا اس کو پر باہر ہو گئی ہے یہ سر ٹوٹل جیسے میں نے سراڈ میں کہا یہ بلکل ٹوٹلی یہ ڈس انفرمیشن ہے نا انہوں نے جو سمری بھیجی تھی اس کو ریورس کیا ہے وہ مگوایا انہوں نے ریویو کرنے کے لیے لیکن ہمارے ساتھ کسی کا ابھی تک کوئی آفیچالی رافتہ نہیں ہوا دیکھیں جی میں پولٹیکل بات تو نہیں کرنا چاہتا جو حکومت ہے کیا ہے حکومت بھی میرا خیال ہے اسی دباؤ کے نتیجے میں آئی تھی اور ہم بھی ہمارا یہ تو رائٹ ہے نا جی سارا پاکستان جو صرف پٹرولیوم اسوسییشن نے چلانے کا دیکھا تو نہیں لیا ہوا باقی بھی انفلیشنز ہیں اگر ہمارے روپے دو روپے سے اگر حکومت چل سکتی ہے تو ہم اس کو بڑھا کر لیتے لیکن یہ سارا خرچہ جو ہے وہ سارا صرف پٹرولیوم انڈسٹری نہیں تو نہیں اٹھانا سارا ملک صاحب یہ بتائے گا کہ تاہور میں اپنی افیسد کا ملک صاحب لے رہے گے اپنی افیسد مند رہیں گے سر آپ کا سوال برا پٹنر جی اس سے پہلے میں ایک آہ کلائرٹی لگے آنگا ابھی کچھ دن پہلے آئل ٹینک ریسوسییشن نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس پہ ہم نے کہا جی کہ ان کا ہماری حرطال سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ بات بلکل چاہیے ہیں ساتھ میں یہ کہا ہے جی کہ ان کی حرطال میں شمولت نہ ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں اسی فیصد پم چلتے رہیں گے اگر پندہ سے بیس فیصد بند ہوں گے یہ صرف سے غلط بات ہے آئل ٹینکر ایک الیت ایسوسیشن ہے ہم مالکان ہماری پی پی ڈی اے کے الیت ایسوسیشن ہے اگر آئل ٹینکرز والے پٹرول لے کے آتے بھی ہیں اگر ہم لوگ نے سٹرائک کا اعلان کر دیا کہ ہم پمپ نہیں چلائیں گے تو وہ پٹرول کسی کے کام نہیں آئے گا نمبر ون نمبر ٹو سر آپ کے سوال کے لیے کہ لاہور میں سے اس پر ساڑھے تین سو پوزن چار سو پٹرول پمپ اس پر لاہور کے انہیں موجود ہے ہماری سر جو ورکنگ ہے جو ہمارا اس پر جو ہمارا نیٹ ورک ہے انچالا الحمدللہ جی اسی سے نوے فیصد پمپ بند ہوں گے آٹھ سے دس فیصد پمپ وہ ہیں جو کمپنی خود اپریٹ کر رہی ہے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ اسی فیصد یا ستر فیصد پمپیں بند کر لیتے ہیں جو پیشنے تیس فیصد پمپ رہ جائیں گے ان کے اوپر آپ سر لوگ بھی جائیں گے تو آپ کے پٹرول میں بے تہاشا دشواری ہوگی کہ پورے چارے 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 سو پمپ کا لوڈ پچیس تیس پمپ برداشت سے کچھ گے دیکھیں میں آپ کو اس کا سٹریڈ وے میں نے بتایا ہے کہ جو پائٹ کی ریپورٹ ہے آپ اس وقت آلڈی مائنس میں جا رہے ہیں کوئی بھی کاروں پار ایسا نہیں ہے جس میں کم از کم آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ جس سائٹ پہ آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بھی فردائیٹ میٹر اسلامباد کی ہے پچاس کروڑ کی ساٹھ کروڑ بے کی سائٹ ہے اس کا آپ بزنس پروجیکٹ جب اس کا پروب لیتے ہیں اپنا اس کی فیزیبلیٹی بناتے ہیں اگر آپ پانچ سی پرسنٹ بھی پروفٹ اس سے نہیں لے سکتے تو ایسا کاروں پار کرنے کا فائدہ کیا ہے ہم آگے بھی منسٹر صاحب کو کہہ چھوٹے ہیں کہ ہمارے ایٹی پرسنٹ لوگ اگر ہمیں او ایم سیز کے چنگل سے ازاد کر دیا جائے ایٹی پرسنٹ جو پرائیوٹ لینڈ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لیس لینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی اور کاروں پار کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ایٹی پرسنٹ لوگ یہ کاروں پار چھوڑنا چاہتے ہیں دیکھیں جی پہلے تو یہ ہے کہ جیسے تمام کمیلٹیز کے اندر بلیک شیپز ہوتی ہیں میبھی چند لوگ یہ کام کر رہے ہوں جس کو ہم آپ کے ساتھ مل کے سٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے بڑی کوشش کر کے منسٹری کی آنکھیں کھول کے ایف پی آر والوں سے بیٹنگز کر کے تو ہم نے یہ سمگلنگ کو رکھوانے کے لیے ان کے پریشریز کیا ہوا ہے سر ایک بات اور میں ایڈ کروں گا کہ آپ نے بڑی اچھا یہ پوئنٹ ہے جی کہ جو ایرانی تیل اور جو مکس وہ سر ہمارے میں سے نہیں ہیں اس کو ان کو نہ ترے سوچی نہیں کبھی اون کی ہے نہ ان کو سپورٹ کی ہے اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ہم لوگ تو اپنے مارجن کے لڑے ہیں وہ کہتے ہیں مارجن نہ بھی ملے وہ ابھی بھی اتنا کما رہے ہیں وہ کھلے رہے وہ کھلے بھی رہے وہ چاہے بند رہے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں ہے ان کو اب ایک روپہ ہم کمیشن دیں گے اس پر تیار ہے کہ وہ اور لیڈی سمگل پروڈکٹ سے اور مرسی سے بہتراشا پیسے کما رہے ہیں جی لاہور کی لاہور کی تقریبا اس وقت تین ملین کے قریب ہماری ڈیلی کی کنسپشن ہے تین ملین لیٹر پیٹرول اور ڈیزل دونوں کو ملاک ملاک جوائنٹ چیئے ہم پھر ٹکٹرول پانک کے پھر ٹکٹرول پانک تو اس کی رہت سے کار نہیں ہوتے ہم کرتا ہی طور پر یہ کاروبار دوبارہ سٹارٹ نہیں کریں جی آہ چیئرمین صاحب نے ہمارے صبح چھے بجے کی انانسمنٹ کی ہوئی ہے آل آور پاکستان سٹرائک کے لیے اور یہ انڈیفنیٹ ٹائم کے جی ہم ہم تو پہلے چاہتے ہیں لکشنز کینسل کریں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ایٹی پرسنٹ کمیونٹی اس پروفٹ کے اوپر اس بزنس موڈل کے اوپر کام نہیں کرنا جاتی تو ہم بڑے خوش ہوں گے یہ ہمارے لسنس کینسل کرتے ہیں اور ہماری جان چھوٹ گیا اسے ملک صاحب بی سر 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 یہی بات میں پہلے آہ بیٹ کی تھی کہ ہم لوگ نے پہلے ہٹال کی کال دی تھی پانچ تاریخ کو پانچ نومبر کی ہٹالی کال تھی اس پہ تین تاریخ کو منسٹر ہمادر صاحب نے ہمیں بلایا ہماری اسوسیشن کو ہمارے سے بیٹھ کے انہوں نے جو ہمارے مطالبات سنے اور ایک ریٹن کاغذ پہ ایم ایو پہ سائن کر آیا کہ جو سمری ہوگی وہ ہماری مشاورت کے بعد ای سی سی میں پیش کی جائے گی اور اس کے اندر ہمارا سبسٹینشل جو ہم نے جو ان سے مطالبات کی ہیں وہ مانے جائیں گے لیکن سر اور وہ ستانہ تاریخ تک کا انہیں ٹائم دیا تھا ہم لوگ بیس تاریخ تک ان کا ویڈ کرتے رہے ہیں بیس تاریخ تک انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کسی قسم کا کوئی وہ انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے الٹا انہوں نے کہہ دی کہ ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے یہ آپ لوگوں کے میڈیا کے تفاصل سے ہمیں چلے ہیں کہ انہوں نے ستر پیسے کی سمبری موو کی تھی جو کہ بلکل ہمیں قبول نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر رابطہ کرنے کو شکی ہے انہوں نے رابطہ نہیں کیا اس کے بعد ہم نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے ہم سٹرائک پر کل صبح پچیس طریقوں صبح چھے بری سے پورا پاکستان بند کر رہے ہیں